اب ہمارے پہ یہ وقت آنا تھا کہ ہم اپنے افغانی بائیوں سے معیشت کا سبق دیکھیں نہیں آپ کو یہ چاہیے تھا آپ دین کے طالب علموں کے ذریعے دین کی معیشت کو سمجھنے کے لیے ذریعے آپ ایک مرتبہ سمجھے تو صحیح آپ عوام کو اپنی حکومت کا حصہ مانے تو صحیح اسلامی ریاست میں ہر بندہ حکومت کا ورکر ہوتا ہے کیونکہ حکومت اس سے کمان ہی رہی ہوتی اس کو سبسیڈائز کاری ہوتی ہے اس کو فسیلیٹیٹ کاری ہوتی ہے پڑتے کے حساب سے چیز دیری ہوتی ہے وہ پھر کیا کرتا ہے وہ پھر پروڈکشن پیدا کرتا ہے وہ پھر پیداوار کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی معیشت دنیا کا کوئی ملک اس کی پیداواری لاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ نے چائنا موڈل نہیں دیکھ لیا انہوں نے اسلامی معیشت کی صرف ایک علف کو بنا لیا ہر گھر کے اندر کوئی گھڑی بنا رہا ہے کوئی ریڈیو بنا رہا ہے کوئی ٹی وی بنا رہا ہے کوئی ہر بندہ پروڈکشن میں ہے دنیا ان کی پروڈکشن کی کاسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی وجہ وجہ اسلامی معیشت کا صرف ایک حصولہ بھی اپنا ہے ایک یہ حکومت کا کام عوام سے کمانا نہیں ہے حکومت کا کام عوام کو ریلیف دینا جو پڑتا ہے اسی کے اوپر سبسیڈائز بلکہ کر کے عوام کو دیا جائے